بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت کی ضرورت کے دلائل صفحیم القرآن جل سبم صفحہ دوسو پانچ دوسو چھے سورہ حج آیت سات وَأَنَّ السَّعَةَ آتِيَةُ اللَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَوْعَسُ مَنْ فِي الْخُبُورِ سورہ حج آیت سات اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبروں میں جا چکے ہیں ان آیت میں انسان کی پیدائش کے مختلف اتوار زمین پر بارش کی اثرات اور نبتات کی پیداوار کو پانچ حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل خرا دیا گیا ہے ایک یہ کہ اللہ ہی حق ہے دوسرے یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تیسرے یہ کہ وہ ہر چیز پر خادر ہے چوتھے یہ کہ خیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور پانچ میں یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں اب دیکھئے کہ یہ آثار ان پانچوں حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بلپیل کار فرما ہے اور ہر ایک کے وجود اور نشنمہ کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے ہی پر تیہ ہوتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک لگے بندے خانون پر ہو رہا ہے جس کو ایک اندھی بحری بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مرائل سے گزرتا ہے اس میں ایک حکیم و خادر مطلخ ہستی کا ارادی فیصلہ کی شان سے کام کر رہا ہے آدمی جو غزہ کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواست پیدا کرتی ہو یہ غزہ جسم میں جا کر کہیں بال کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں ان تخموں کی کسرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک بیضہ انسا سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر یہ کسی حکیم و خدیر اور حاکم مطلخ کا فیصلہ ہے جو ان بشمار امی دواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیضہ انسا سے ملنے کا موقع دیتا ہے اور اس طرح استقرار حمل برنما ہوتا ہے پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیضی خلیے ایک سل کے ملنے سے جو چیز ابتدان بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خردبین کے بخیر نہیں دیکھی جا سکتی یہ خیر سی چیز نو مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بشمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاکتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیضی خلیے ایک سل کے ملنے سے جو چیز ابتدان بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خردبین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی یہ حقیر سی چیز نو مہینے اور چند روز کے اندر پرورش پا کر جن بشمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاکتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کسے خون کے لو تھڑے کی لو تھڑے یا گوشت کی بوٹی یا ناتمام بچے کی شکل میں ساخت کر دینا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ کس کو معاملی انسان کی صورت وحیت میں نکالنا ہے اور کسے انگنت غیر معاملی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دی نہیں کوئی صحیح وہ صالم کس کو صحیح و صالم نکالنا ہے اور کسے اندھا بہرا گنگا یا ٹنڈا یا لنجا بنا کر پھینک دینا ہے کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بس صورت کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت کس کو آلہ درزی کی خوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسے کودن اور کن ذہن پیدا کرنا ہے یہ تخلیق وہ تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں اور عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی یہ خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی بلکہ کسی کو یہ بھی معالم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے حالانکہ انسانی آبادیوں کی خسمت کے کم از کم نووت فیصدی فیصلے انہی مرحلہ مراحل میں ہے ہو جاتے ہیں اور یہیں افراد ہی کے نہیں خوموں کے بلکہ پورے نو انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسی زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو خیامت کے بوریے سمجھنے ہیں یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظراتا ہے اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مدنی ہے جس کے مطابق وہ افراد ہی کو نہیں خوموں اور ملکوں کی خسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس عمر میں شک ہے کہ اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے تو بے شک وہ آخل کا اندھا ہے دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے لوگوں کو تو یہ سن کر اچھمبہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا مگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو انہیں نظر آئے کہ وہ تو ہر وقت مردیں جلا رہا ہے جن مادنوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غزاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کوئلہ، لہا، چونہ، کچھ نمکیات، کچھ ہائیں اور نفس انسانی کے خواست موجود نہیں ہیں مگر انہی مردہ بے جان مادنوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاکتا وجود بنا دیا گیا ہے پھر انہی مادنوں کی غزا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں اس سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیضی خلیے بنتے ہیں جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاکتے ہیں انسان روز بند بند کر نکل رہے ہیں اس کے بعد ذرا اپنی گرتپیش کی زمین پر نظر ڈالیے بے شمار مختلف چیزوں کے بیچ تھے جن کو ہواوں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں ان میں کہیں بھی نباتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا آپ کے گرتپیش کی سنکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی خبر بنی ہوئی تھی مگر جو ہی کہ پانی کا ایک چھٹا پڑا ہر طرف زندگی لہلہانے لگی ہر مردہ جڑ اپنی خبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بھی ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا یہ احیاء امواد کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر خادر ہے ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے اور زمین کے بھی تمام حقائق واقعات کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے یہاں اس کی خدرت کے جو کرش میں آپ کو نظر آتے ہیں کیا انہیں دیکھ کر کوئی صحابہ اخل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے انسان کے مطالق پچھلی صدی تک لوگوں کی یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑی بنا سکتا ہے ہوا پر ارنے والی گاڑیاں بنانا اس کی خدرت میں نہیں ہے مگر آج کے ہوای جہازوں نے بتا دیا ہے کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ حدیں تجویز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے خدا کی خدرت بہرحال اس کی بعد نیوی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی چوتھی اور پانچویں بات یعنی یہ کہ خیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں ان تین مخدمات کا اخلی نتیجہ ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں اللہ کے کاموں کو اس کی خدرت کے پہلو سے دیکھئے تو دل گواہی دے گا کہ وہ جب چاہے خیامت برپا کر سکتا ہے اور جب چاہے ان سب برنے والوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جن کو وہ پہلے وہ عدم سے وجود میں لائے تھا اور اگر اس کے کاموں کو اس کی حکمت کے پہلو سے دیکھئے تو اخل شہادت دے گی کہ دونوں کام بھی وہ ضرور کر کے رہے گا کیونکہ ان کے بغیر حکمت کے تخاذے پورے نہیں ہوتے اور ایک حکیم سے یہ بائید ہے کہ وہ انتخاذوں کو پورا نہ کریں جو محدود سے حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا مال یا جائداد یا کوربہ جس کے ثبت بھی کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی وقت حساب ضرور لیتا ہے گویا امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی اخلی رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتی پھر اسی حکمت کی بنا پر آدمی ارادی اور غیر ارادی افعال کے درمیان فرق کرتا ہے ارادی افعال کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا تصور و قابستہ کرتا ہے افعال میں نیک اور بد کی تمیز کرتا ہے اچھے افعال کا نتیجہ تحسین اور انعام کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور برے افعال پر سزا کا تخذہ کرتا ہے حتیٰ کہ خود ایک نظام عدالت اس غرص کے لیے وجود میں لاتا ہے یہ حکمت جس خالق نے انسان میں پیدا کی ہے کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس حکمت سے آری ہوگا کیا مانا جا سکتا ہے کہ اپنی اتنی بڑی دنیا اتنے سرو سامان اور اس خدر اختیارات کے ساتھ انسان کے ثبت کر کے وہ بھول گیا ہے اس کا حساب وہ کبھی نہ لے گا کیا کسی صحیح دماغ آدمی کی اخل یا گواہی دے سکتے ہیں کہ انسان کے جو برے آمال سزا سے بچ نکلے ہیں یا جن برائیوں کی متناسب سزا اسے نہیں مل سکی ہے ان کی باز پرس کے لئے کبھی علارت خائم نہ ہوگی اور جو بھلائیاں اپنے منصفانہ ان نام سے محروم رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گی اگر ایسا نہیں ہے تو خیامت اور زندگی بعد موت خدا حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تخاظہ ہے جس کا پورا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سراسر بائید اخل ہے پھر اس نے موضوعات تفہیم القرآن جل سوغم صفحہ پانچ سو اٹھانوے چھ سو سور نمل آیات چھ سارتہ و نیتر بلد دارہ کا علم ہم فی الاخرہ بل ہم فی شکم منہا بل ہم منہا امون وخالل لذین کفروا ایزا کنا ترابوں وعاباؤنا اینا لمخرجون لخد ویدنا حذا نہن وعاباؤنا من خبل من خبل ان حذا اللہ ساتیر الولین قل سیرو فی الارض فانظرو کیفہ کانا آخبت المزرمین سور نمل آیات چھ سارتہ و نیتر بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شکم ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ زادہ مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی خبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجروموں کا کیا انجام ہو چکا ہے علوہیت کے بارے میں ان لوگوں کی بنیادی غلطیوں پر متنفح کرنے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ان شدید گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ کسی دلیل و برحان سے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خدای میں در حقیقت کی دوسری حصیہ اللہ تعالیٰ کی شریک ہیں بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہیں کیا ہے چونکہ یہ لوگ آخر سے بے خبر ہیں یا اس کی طرف سے شکمے ہیں یا اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں اس لئے فکر اغباس بینیازی نے ان کے اندر سراسر ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا کر دیا ہے یہ کائنات اور خود اپنی زندگی کے حقیقی مسائل کے بارے میں سرے سے کوئی سنجیدگی رکھتے ہی نہیں ان کو اس کی پرواہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے اور ان کا فلسفہ حیات اس حقیقت سے مطابقہ ترکھتا ہے یا نہیں کیونکہ ان کے نزدیک آخرکار مشرق اور دہریے اور موحید اور مشکک سب کو مر کر مٹی ہو جانا ہے اور کسی چیز کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہے آخرت کا یہ مضمون اس سے پہلے کی آیت کی اس فکرے سے نکلا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے اس فکرے میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے اور ان میں فرشتے جن انبیاء اور اولیاء سب شامل تھے ان میں سے کوئی بھی آخرت کے واقع سے واقع نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی اس کے بعد اب عام مشرقین و کفار کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئیں اول یہ کہ دوسرے وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی بھی یا نہیں دوسرے یہ کہ ان کی یہ بے خبری اس بنا پر نہیں ہے کہ انہیں اس کی اطلاحی کبھی نہ دی گئی ہو بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا بلکہ اس کی صحت میں شک کرنے لگے تیسرے یہ کہ انہوں نے کبھی غور و خوض کر کے ان دلائل کو جانچنے کی زہمت ہی نہیں اٹھائی جو آخرت کے وقع کے بارے میں پیش کیے گئے بلکہ اس کی طرف سے اندھے بند کر رہنے ہی کو انہوں نے ترجیح دی دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے اس مختصر سے فقرے میں آخرت کی دو زبردست دلیلیں بھی ہیں اور نصیت بھی پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی جن خوموں نے بھی آخرت کو مذرانداز کیا ہے وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی ہیں وہ غیر ذمہ دار بن کر رہی ہیں انہوں نے ظلم ستم ڈھائے وہ فسخ و فجور میں غرق ہو گئیں اور اخلاق کی تباہی نے آخر کار ان کو برباد کر کے چھوڑا یہ تاریخ انسانی کا مسلسل تجربہ جس پر زمین میں ہر طرف تباہ شدہ خومہ کے آثار شہادت دے رہے ہیں صاف ظاہر کرتا ہے کہ آخرت کے ماننے اور نہ ماننے کا نہایت گہرہ تعلق انسانی روئی کے صحت اور عدم صحت سے ہے اس کو مانا جائے تو روئیہ درست رہتا ہے نہ مانا جائے تو روئیہ غلط ہو جاتا ہے یہ اس عمر کی سریح دلیل ہے کہ اس کا نہ ماننا سریح حقیقت کے خلاف ہے اسی وجہ سے یہ گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل تجربے میں مجرم بن جانے والے خوموں کا مسلسل تباہ ہونا اس حقیقت پر صاف دلارت کر رہا ہے کہ کائنات بشعور طاقتوں کی اندھی بحری فرمان روائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیمانہ نظام ہے جس کے اندر ایک کٹل خانون مقافات کام کر رہا ہے جس کی حکومت انسانی خوموں کے ساتھ سراسر اخلاقی بنیادوں پر معاملہ کر رہی ہے جس میں کسی خوم کو بد کرداریوں کی کھلی چھوٹ نہیں دی جاتی کہ ایک دفعہ روج پا جانے کے بعد وہ عبدالعباد تک داد عائش دیتی رہے اور ظلم و ستم کے ڈنگ کے بجائے چلی جائے بلکہ ایک خاص حد کو پہنچ کر ایک زبردست ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کو بام عروج سے گرا کر خار مزلت میں پھینک دیتا ہے اس حقیقت کو جو شخص سمجھ لے وہ کبھی اس عمر میں شک نہیں کر سکتا کہ یہی خانون مقافات اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم کا تخاذہ کرتا ہے جہاں افراد کا اور خوموں کا اور بحیثت مجبوری پوری نو انسانی کا انصاف چکایا جائے گا کیونکہ محض ایک ظالم خوم کے طبع ہو جانے سے تو انصاف کے سارے تخاذے پورے نہیں ہوں گے اس سے ان مظلوموں کی تو کوئی دادرسی نہیں ہوئی جن کی لاشوں پر انہوں نے اپنی عظمت کا خسر بنایا تھا اس سے ان ظالموں کو تو کوئی سزا نہیں ملی جو تباہی کے آنے سے پہلے مزے اڑا کر جا چکے تھے اس سے ان بدکاروں پر بھی کوئی مواخضہ نہیں ہوا جو پشت در پشت اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لئے گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کی میراز چھوڑتے چلے گئے تھے دنیا میں عذاب بھیج کا تو صرف ان کی آخری نسل کے مزید ظلم کا سلسلہ تو دیا گیا ابھی عدالت کا اصل کام تو ہوا ہی نہیں کہ ہر ظالم کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ہر مظلوم کے نقصان کی تلافی کی جائے اور ان سب لوگوں کو انعام دیا جائے جو اس بدی کے جو بدی کے اس طوفان میں راستی پر خائم اور اصلاح کے لئے کوشا رہے اور عمر بھر اس راہ میں عذیتیں سہتے رہے یہ سب لازمان کسی وقت ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں خانون مقافات کی مسلسل کار فرمائی کائنات کی فرمان رواح حکومت کا یہ مزاج اور تریخکار صاف بتا رہی ہے کہ وہ انسانی عمال کو ان کے اخلاقی خدر کے لحاظ سے تولتی اور ان کی جزا و سزا دیتی ہے ان دو دلیلوں کے ساتھ اس آیت میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ پچھلے مجرموں کا انجام دیکھ کر اس سے سبخ لو اور انکار آخریت کے اسی احمقانہ عقیدے پر استحار نہ کیے چلے جاؤ جس نے انہیں مجرم بنا کر چھوڑا تھا جاملون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم ان الاخریتهم غافلون اولم یتفکروا في انفسهم ما خلق اللہ السماوات والعزو وما بينهما الا بالحق وازل مسمع وان کثرا من الناس بلخاء ربهم لکافرون اولم یسیروا في الارض فینظروا كيف كان آخبت الذین من خبلهم کانو اشد منهم خوتا وآثار الارض وعمروحا اکثرا مما عمروحا وجاتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ الیزم بلکن کانو انفسهم يزدمون سور روم آیت سات آٹ نو لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مخرر مدد ہی کے لئے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب اڈھڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں یعنی اگرچہ آخرت پر دلالت کرنے والے آثار و شواہد کسرہ سے موجود ہیں اور اس سے غفلت کی کوئی ماخول وجہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی غفلت برت رہے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے کہ دنیاوی زندگی کی از ظاہری پردے پر نگاہ جمع کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو کچھ آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا یہ آخرت پر بجائے خود ایک مستقل استدلال ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باہر کسی طرف نگاہ دوڑانے سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرتے تو انہیں اپنے اندر ہی وہ دیائل میں جاتے جو موجودہ زندگی کے بعد دوسری زندگی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں انسان کی تین امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو زمین کی دوسری موجودہ سے ممیز کرتی ہیں ایک ایک زمین اور اس کے ماحول کی بے شمار چیزیں اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں اور ان پر تصرف کے وسیع اختیارات اس کو بخش دیئے گئے ہیں دوسرے ایک کہ اسے اپنی راہ زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑیا گیا ہے ایمان اور کفر طاعت اور معاصیت نیکی اور بدی کی راہوں میں سے جس راہ پر بھی جانا چاہے جا سکتا ہے حق اور باطل صحیح اور غلط جس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے ہر راستے پر چلنے کے لئے اسے توفیق دے دی جاتی ہے اور اس پر چلنے چلنے میں وہ خدا کے فراہم کردہ ذرائع استعمال کر سکتا ہے خواہ وہ خدا کی اطاعت کا راستہ ہو یا اس کی نافرمانی کا راستہ تیسرے یہ کہ اس میں پیدائشی طور پر اخلاق کی حص رکھ دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ اختیاری آمال اور غیر اختیاری آمال میں فرق کرتا ہے اختیاری آمال پر نیکی اور بدی کا حکم لگاتا ہے اور بداہتاً یہ رائے خائم کرتا ہے کہ اچھا عمل جزا کا اور برا عمل سزا کا مستحق ہونا چاہیے یہ تینوں خصوصیتیں جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتے ہیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سے محاصبہ کیا جائے جب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کو دیا گیا تھا اس پر تصرف کے اختیارات کو اس نے کس طرح استعمال کیا جب یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی آزادی انتخاب کو استعمال کر کے صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط جب اس کے اختیاری آمال کی جانچ کی جائے اور نیک عمل پر جزا اور برے عمل پر سزا دی جائے یہ وقت لا محالہ انسان کا کارنامہ زندگی اور اس کا دفتر عمل بند ہونے کے بعد ہی آسکتا ہے نہ کہ اس سے پہلے اور یہ وقت لازمان اسی وقت آنا چاہیے جبکہ یہ ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دفتر عمل بند ہو کیونکہ ایک فرد یا ایک قوم کی مرجانے پر ان اثرات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا جو اس نے اپنے آمال کے بزرد دنیا میں چھوڑے ہیں اس کے چھوڑے ہوئے اچھے برے اثرات بھی تو اس کے حساب میں شمار ہونے چاہیے یہ اثرات جب تک مکمل طور پر ظاہر نہ ہولیں انصاف کے مطابق پورا محاصبہ کرنا اور پوری جزائے سزا دینا کیسے ممکن ہے اس طرح انسان کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے اور زمین میں انسان تو جو حیثیت حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس عمر کا تخضہ کرتی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ایسی ہو جس میں عدالت خائم ہو انصاف کے ساتھ انسان کے کارنامہ زندگی کا محاصبہ کیا جائے اور ہر شخص کو اس کے کام کے لحاظ سے جزا دی جائے مخرر مدت ہی کے لئے پیدا کیا ہے اس فخرے میں آخرت کی دو مزید دلیلیں دی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کی نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمائن نظر آئیں گی ایک 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 کائنات برہاں بنائی گئی ہے یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ مہد دل بھیلانے کے لئے اس نے ایک بے ڈھنگا سا گھروندہ بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تخریب دونوں ہی بیمانی ہو بلکہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال نرجح حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے جس کی ہر چیز میں ایک خانون کارفرما ہے جس کی ہر شئے بامقصد ہے انسان کا سارا تمدن اور اس کی پوری معیشت اور اس کے تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہیں دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کام کرنے والے خوانین کو دریافت کر کے اور ہر شئے جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہی انسان یہاں یہ سب کچھ تعمیر کر سکا ہے ورنہ ایک بے ذابطہ اور بے مقصد کھلونے میں اگر ایک کتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا اب آخر یہ بات تمہاری اقل میں کیسے سماتی ہے کہ جس حکیم نے اس حکمت اور مقصدیت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اس کے اندر تم جیسے ایک مخلوق کو اعلیٰ درجہ کی ذہنی و جسمانی طاقتیں دے کر اختیارات دے کر آزادی انتخاب دے کر اخلاق کے حص دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سر و سامان تمہارے حوالے کیا ہے اس نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا تم دنیا میں تعمیر و تخریب اور نیکی و بدی اور ظلم و عدل اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامیں برپا کرنے کے بعد بس یوں ہی مر کر مچی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی اچھے اور برے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا تم اپنے ایک کمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کی بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مذیر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے اور تمہارے مرتے یہ سارا دفتر عمل بس یوں ہی لپیٹ کر دریا برد کر دیا جائے گا دوسری حقیقت جو اس کائنات کی نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے ہر چیز کے لیے عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہی معاملہ بحیثت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے یہاں جتنی طاحتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں اور کسی وقت پر انہیں لا محالہ خرچ ہو جانا اور اس نظام کو ختم ہو جانا ہے قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بات پر چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو عزلی و عبدی خرار دیتے تھے مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدوث و خدم کی اس بحث میں جو ایک مدت دراست سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی قریب خریب حتمی طور پر اپنا اوٹ خدا پرستوں کی حق مڈال جیا ہے اب دہریوں کے لئے اخلہ اور حکمت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی کوئی دنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور خیامت کبھی نہ آئے گی پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس تقیل پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا صرف صورت بدلی جا سکتی ہے مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کوئی کمی وہ بیشے نہیں ہوتی اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ اس محالم مادی کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا لیکن اب جوہری توانائی آٹمک انرجی کی انکشافات میں اس پورے تخیل کی بسات اُلٹ کر رکھ دی ہے اب یہ بات کھل گئی ہے کہ خوت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کی مقدار اور مادہ پھر خوت میں تبدیل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نہ صورت باخی دیتی ہے نہ ہیولا اب حرکیات حرارت کے دوسرے خانون سیکنڈ لاف تھرمو ڈائنمکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ آزلی ہو سکتا ہے نہ آبدی اس کو لازمان ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا ہی چاہیے اس لئے سائنس کی بنیاد پر اب خیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیارہ ڈال دے تو فلسفہ کن ٹانگوں پر اٹھ کر خیامت کا انکار کرے گا ملاقات کے منکر ہیں یعنی اس بات کے منکر کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں سورہ روم حاشہ نمبر آٹھ یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں انہیں تو نہیں کیا ہے انسانی تاریخ کے دوران تصیر تیزاد انسان اس مرض میں مطلع ہوتے رہے ہیں بلکہ پوری پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یا تو اس کا انکار کیا ہے یا اس سے غافل ہو رہی ہیں یا حیات بادل موت کے مطالق ایسے غلط تخییدیں ایجاد کر لیے ہیں جن سے آخرت کا آخیدہ بیمانی ہو کر رہ جاتا ہے پھر تاریخ کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انکار آخرت جی صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے وہ اپنے آپ کو غیر ذمبہ دار سمجھ کر شتر بے مہار بن گئے انہوں نے ظلم و فساد اور شصف و فجور کی حد کر دی اور اسی چیز کی بدورت خوموں پر خومیں تباہ ہوتی چلی گئیں کیا ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ تجربہ جو پہ در پہ انسانی نسلوں کو پیش آتا رہا ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لئے تباہ کن ہے انسان کشش سخل کا اسی لئے تو خائل ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کے طرف گرھتے دیکھا ہے انسان نے ظہر کو ظہر اسی لئے تو معنی ہے کہ جس نے بھی ظہر کھایا وہ ہلاک ہوا اسی طرح جب آخرت کا انکار ہمیشہ انسان کے لئے اخلاقی بگاڑ کا مجیب ثابت ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبخ دینے کے لئے کافی نہیں ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اس کو نظرانداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے غلط ہے زمین کو خوب دھیڑا تھا اصل میں لفظ اعثار الارض استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق زیرات کے لئے حل چلانے پر بھی ہو سکتا ہے اور زیر زمین پانی نہریں کاریزیں اور مادنیات وغیرہ نکالنے پر انہوں نے نہیں کیا ہے اس میں ان لوگوں کے استدلال کا جواب موجود ہے جو محض مادی ترقی کو کسی قوم کے صالح ہونے کی علامت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے زمین کے ذرائع کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے جنہوں نے دنیا میں عظیم شان تعمیری کام کیے ہیں اور ایک چھاندار تمدن کو جنم دیا ہے بھلا ایک ایسے ممکن ہے کہ اللہ ان کو جہنم کا اندھن بنا دے قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تعمیری کام پہلے بھی بہت سے خوموں نے بڑے پیمانے پر کیے ہیں پھر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ خومیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سمیت پیوند خاک ہو گئیں اور ان کی خسر کا تعمیر کا خسر فرق بوس زمین پر آ رہا جس خدا کے خانون یہاں عقید حق اور اخلاق سالحہ کے بغیر محض مادی تعمیر کی یہ خضر کی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اسی خدا کا خانون دوسرے جہان میں اسے واصل جہنم نہ کرے نشانیاں لے کر آئے یعنی ایسی نشانیاں لے کر آئے جو ان کے نبی کے ان کے نبی صادق ہونے کا اقین دلانے کے لئے کافی تھیں اس سیاخ و سباخ میں انبیاء کی آمد کی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اپنے وجود میں اور اس سے باہر ساری کائنات کے نظام میں اور انسانی تاریخ کے مسلسل تجربے میں آخرت کی شہادتیں موجود تھیں اور دوسری طرف پہ در پہ ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ان کی نبوت کے برہخ ہونے کی کھلی کھلی علامتیں پائی جاتی ہیں اور انہوں نے انسانوں کو خبردار کیا کہ فی الواقع آخرت آنے والی ہے وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یعنی اس کے بعد جو تباہی ان قوموں پر آئی وہ ان پر خدا کا ظلم نہ تھا بلکہ وہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا جو شخص یا گروہ نہ خود سوچیں نہ کسی کے سمجھانے والے سمجھانے والے کے سمجھانے سے صحیح رویہ اختیار کریں اس پر اگر تباہی آتی ہے تو وہ آپ ہی اپنے بری انجام کا ذمہ دار ہے خدا پر اس کا عظام آئیت نہیں کیا سکتا خدا نے تو اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کو حقیقت کا علم دینے کا انتظام بھی کیا ہے اور وہ علمی و اخلی وسائل بھی عطا کیا ہیں جن سے کام لے کر وہ ہر وقت انبیاء اور کتب آسمانی کے دیوے علم کی صحیح جان سکتا ہے جانچ سکتا ہے اس رہنمائی اور ان ذرائع سے اگر خدا نے انسان کو محروم رکھا ہوتا اور اس حالت میں انسان کو غلط روی کے انتائج سے دوچار ہونا پڑتا تب بلا شباہ خدا پر ظلم کے عظام کی گنجائش نہیں کر سکتی تھی